ہمیشکار مطرو دیوالی کے اس شب افساد پر میں اپنے بچپن میں یاد کی ہوئی ایک قویتہ کی کچھ پنگتیاں آپ کے ساتھ ساجہ کروں گی تتہہ اس کا سمیں کے ساتھ بدلتے ہوئے سوروپ کے ساتھ کیا پریورتن ہوا ہے وہ بھی سمجھانے کی کوشش کروں گی دیپ جلاؤ دیپ جلاؤ آج دیوالی رے خوشی خوشی ہستے آؤ آج دیوالی لے میں تو لوں گا کھیل کھلونے تم بھی لے نا بھائی ناچو گاؤ خوشی مناؤ آج دیوالی آئی کھیل کھلونے لوں گا اچھار گھروندہ بھرنے کا سامان لوں گا اور ہم سب مل کے گھروندہ بنائیں گے ناچیں گے گائیں گے اور خوشیاں منائیں گے اس کے ستھان پر آج ہم بنا بنایا گھروندہ لے آتے ہیں اور اس کو سجا کر خوش ہو جاتے ہیں آج پٹا کے خوب چلاو آج دیوالی رے دیپ جلاؤ دیپ جلاؤ آج دیوالی رے ہاں پٹا کے ہم اپنے بچپن کے حساب سے آج کل کافی زیادہ جلاتے ہیں ڈھیر سارا پردوشن پھیلاتے ہیں اور انہی کو سواستے سمسیاؤں کا سامنا کرتے ہیں نئے نئے میں کپڑے پہنوں کھاؤں خوب مٹائی ہاتھ جوڑ کر پوجا کر دوں آج دیوالی آئی نئے کپڑے پہننے کا شوق سب کو ہوتا ہے اور تیوہار پر لگ بھگ سبھی لوگ آج بھی نئے کپڑے پہنتے ہیں کھاؤں خوب مٹائی ایک سپنا بن گیا ہے ہاتھ جوڑ کر پوجا کر دوں آج دیوالی آئی اس کے لئے شاید سمیں کا آبھاو ہے کھاؤں مطروں خوب مٹائی آج دیوالی رے دیپ جلاؤ دیپ جلاؤ آج دیوالی رے مطروں کے ساتھ بیٹھ کے خوب ساری مٹائی کھانا تو سہی میں ایک بہت دوڑلپ سپنا بن گیا ہے آج دکانے خوب سجی ہیں گھر بھی جگمک کرتے جل مل جل مل دیپ جلیں ہیں کتنے اچھے لگتے یہ تو پہلے کے ٹائم سے ابھی کافی زیادہ سندر ہے آنے کو ترے کے سجاوٹ سے پورا شہر جگ مگا رہا ہوتا ہے آؤ ناچو خوشی مناؤ آج دیوالی رے دیپ جلاؤ دیپ جلاؤ آج دیوالی رے تو اسی قویتہ کے انت میں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی دو تین پرمک سمسیاں کا ہم سامنا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے تیواروں کو صحیح سے نہیں منا پا رہے ہیں ایک سمسیا ہے سمیں کا آبھاو بھاگتی دوڑتی زندگی اور اس سے اتپن ہوتا ہوا تناو دوسری سمسیا ہے اس تناو کے وجہ سے بڑھتا ہوا شگر لیول اور تیسری سمسیا جو ہے کہ سمیں کا آبھاو تو اس کے لیے اپنے جیون کو نیانترت کرنے کی بھی ضرورت ہے خوب سارا مٹھائی اور پکوان کھانے کے بعد اسے بچانے کی بھی ضرورت ہے تو انہی سب کو دھیان میں رکھیں بیکل پربل لے کے آئے ہیں مولیٹی پیپر انفیوزن جو پردوشن سے ہونے والی سمسیاوں میں آپ کی مدد کرے گا ہلدی ارجون انفیوزن جس سے آپ کی ایمیونیٹی پاور سٹرونگ ہوگی اور آپ روگوں سے دور رہیں گے اجوائی جیرہ انفیوزن جو زیادہ کھانے کے بعد کھانا پچانے میں آپ کی مدد کرے گا اور منڈوک پڑھنی شنگپوشپی انفیوزن جو کی آپ کو تناو رہیت رکھے گا اور آپ ناشتے گاتے خوشی کے ساتھ دھوہار منائیں گے انہی شبدوں کے ساتھ دیوالی کی ہاردک شبکام نائے